اس کے بعد سورہ ہے سورہ علم نشرہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ وزدعہ کہ فوراں بعد شروع ہو گئی یعنی ایز ایف داوٹ تمہید دونوں کے اندر اتنی زیادہ کانٹینیوٹی اور فلو کا رب وہ ہے تعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرہ حلقہ صدرک کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا یعنی آپ آپ کے دل میں وسط اتمنان نہیں پیدا کر دیا ووزانہ ان کا بزرک اور کیا ہم نے اتار نہیں دیا وہ بوجھ اللہزی انقضہ ظاہرک وہ کے جو تمہاری کمر توڑے جا رہا تھا یعنی وہ بوجھ کے جو آپ کے اوپر تھا کہ میں اس پیغام کو پہنچا دوں لوگ اس کو سن لیں مان لیں یہ بات جو میری ذمہ داری ہے وہ آگے پہنچ جائے یہ سوچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اور آپ کے اندر اس پریشانی اس بوجھ اس کے احساس کی وجہ سے مال موتا تھا کہ جیسے کمر ٹوٹی جا رہی ہے تاہر ہے کہ ایک شریف نفس حساس انسان اگر اس کو کوئی ذمہ داری سون پی گئی اور وہ ذمہ داری کو نبھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ریزلٹ نہیں آ رہا پیپل آر ناٹ ریسپونڈنگ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں تاثر آپ کے اوپر جو فیلنگز ہوں گی یہ اس کا بیان ہے کہ آپ محسوس کرتے تھے کہ اللہ آپ سے چاہتا ہے اس سارے پیغام اس پروجیکٹ کا ایک نتیجہ نکلنا ہے لیکن نظر ہی آ رہا ہے کہ اس ناٹ ہیپننگ تو ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ نہیں ہٹا دیا اللذی انقضا زہرک جو آپ کی کمر توڑا تھا ورفانا لکا ذکرک اور کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو آپ کے پیغام کو بلند نہیں کر دیا یعنی وہ پیغام وہ آوازہ جو آپ کو ملا تھا آپ کا ذکر قرآن سے معلوم ہوتا ہے یعنی یہ قرآن وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ یہ ہے اصل میں وہ اللہ کا پیغام کے جو آپ کا ذکر تھا یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا اور آزان میں بھی وہ آگئے یہ بات ٹھیک ہے but when was the prophet interested in it آپ تو غنی تھے مطلب آپ کو اس چیز کا شوق تھا کہ آپ مشہور ہو جائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ اس سے بہت بلند آپ بہت عظیم انسان تھے آپ کو اس کی فکر تھی کہ آپ کو جو پیغام ملا ہے یہ پیغام پھیلے یہ مشہور ہو تو فرمایا کہ ہم نے بلند کر دیا ورفانا لکا ذکر فینما الوسری اسرہ سو آپ مطمئن رہیں اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی بھی ہے یعنی یہ سختی کے جو اس وقت آپ کو درپیش ہے اس کے بعد آسانی ہے انما الوسری اسرہ اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے یعنی آپ کے حالات بدلیں گے یہ حالات یہی نہیں رہیں گے اور یہ انقریب ہو جائے گا سو آپ امیجن کریں کہ ان حالات میں جن میں کہ آپ ان مشکلات کو فیس کر رہے تھے کہ جس میں دشمن معلوم ہوتا تھا کہ ٹومنیٹ کر رہا ہے اور آئے دن آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادتیوں کا علم ہوتا تھا اور آپ پریشان ہوتے تھے اللہ تعالی نے اس پریشانی کو دور کر دیا اور فرمایا کہ آپ فگر نہ کر رہے ہیں اس تنگیے کے بعد آسانی آنے والی ہے اس تنگیے کے بعد میرا آسانی والے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ دہرایا اس بات کو ایک تو تسلی کے لیے بھی اور پراببلی اس لیے بھی کہ ایک تو اس دنیا کی تنگی کے بعد دنیا کی آسانی بھی آنے والی ہے اور ایک اس دنیا کی تنگی کے بعد آخرت کی آسانی آلے اس لیے جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں یعنی یہ بھی خوشخبری سرائے تھے کام سے فارغ ہو جائیں خوشخبری کا ایک طریقہ ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ ان لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں جب اس سے کمپلیٹ ہو جائیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں پھر آپ نے دوسرا کام پر گیا یعنی یہ تو ہو جائے گا اس لیے جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کمر باندھ لیں اپنے رب سے لو لگانے کے لیے یعنی آپ راغب ہو جائیں مائل ہو جائیں اپنے رب کی طرف جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کا یہ کام جو دنیوی کام منصوبہ اللہ نے آپ کے سپرد کیا تھا جس کے بظاہر نہ اچیو ہونے پر آپ پریشان ہیں جب آپ کو یہ پوری طرح سے مکمل ہوتا ہوا نظر آ جائے کہ ہو گیا ہے پھر آپ آپ ریلیکس کریں اور کمر باندھ لیں کمر آپ مضبوط کریں تیار کریں اپنے آپ کو کہ آپ اپنے رب کو یاد کریں جس کو کہ سورہ نصر میں فرمایا گیا اصل میں یہی تھا نا کہ اللہ کے دین میں لوگ داخل ہونے شروع ہو گئے فوج در فوج فسبح بحمد ربکا وستغفر تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے معافی مانگئے یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا کام مکمل ہو گیا اس کے بعد اللہ کو یاد کرنا ہے اس سے معافی مانگنا ہے یعنی جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے لوفٹی سٹینڈرڈ اس میں آپ کے اپنی سنسٹیو نیچر میں جو خیال آیا کہ کچھ کمی ہو گئی اس احساس کے اظہار کے لیے آپ اپنے رب کے سامنے بیان کریں اپنے جذبات کو اور معافی مانگیں یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ خوشخبری جو آپ کو دی گئی وہ حرف بحرف پوری ہوئی اور آپ نے اپنے زندگی کے آخری دور میں جو آپ کی عبادت کا انہماک پوری زندگی میں رہا اس کے سٹینڈرڈز میں بھی اور زیادہ اضافہ کر دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ اتنی مشقت اللہ کی عبادت میں کیوں کر رہے ہیں جبکہ اللہ نے تو آپ کو مغفرت کا وعدہ پہلے ہی کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ یا فلا اکونا عبدن شکورا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن اقول و قولی حاضر استقل اللہ موسیقا موسیقا موسیقا